تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو اوہ یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے ارے اس کی نہ سننا اس کی آواز نے کوئی جادو ہے جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے تو فیل بن عامر دوسی قبیلہ دوس کے سردار ابو حریرہ کا قبیلہ مکہ میں آئے لوگوں نے ڈھرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ اچھا انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں کانوں میں ٹھونس تبعاف کر رہے دیکھا آپ نماز پڑھ رہے نفر نماز ہوتی تھی جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف کہنے لگا یہ کون ہے تو قریشی کہنے لگے ہوا ہوا وہی ہے وہی جدوگر وہی ہے وہی ہے تو تو فیر کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا تو میرے جی میں آیا میں اقل مند ہوں قوم کا سردار ہوں جھگڑے چکانے والا ہوں زندگی گزری ہے میری اسی دور میں تو میں کوئی اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا میں سنو تو صحیح اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا تو روحی نکالی اور آکر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لئے یا میرے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہے کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے آپ نے فرمایا کہنے لگا اے محمد یہ دوبارہ سنا اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لئے ہیں اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تبازو والا عاجزی والا کہ لو یمشی علی القصب اليابس لَمْ يُسْمَع مِن تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِكِ کُلْ قَوِنَات کا سردار بناؤں گا جنت کی چابی دوں گا اپنا جھنڈہ دوں گا مقام محمود دوں گا وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا شفاعت کا حق دوں گا اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جانا سکے اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جانا سکے ہی ہی ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا لیکن جو اتنے بڑے مقام ولا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے وہ چلے گا کیسے وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے خوشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے وہ اتنا عاجز ہوگا چار پیسے کٹھے ہو جائیں چال بدل جاتے تھوڑا سا بڑا اہدہ مل جائے چال بدل جاتے محلب بن یزید بن ابی صفرہ عراق کا گورنر بازار میں بڑا اکڑ کے جارہا تھا تو مالک بن دینار نے فرمایا اوہ جوان سنبھل کے چل اوپر بھی ایک تاپت ہے تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کیسے کہ تیری ابتداء ایک گندہ پانی ہے تیری انتہا ایک ڈیڈ بوڈی ہے اور اس کے درمیان تیری بیٹ میں پشاپ پاہانا ہے تو محلب کا سر یوں جھگ گیا کہ نگا عرفتنی حقا تو نے مجھے صحیح پہچانا